کیا انداز ہے اس دعا کا انی مسانی الظر و انتار ہم الرحمن کوئی مطالبہ نہیں ہے کوئی درخواست نہیں ہے بس حالت کا بیان ہے اے اللہ میرے پر بردگار رب اے میرے پر بردگار انی مسانی الظر میری حالت یہ ہے کہ مجھے دکھ لگ گیا ہے میری حالت یہ ہے عربی رضوان کے قائدے سے اگر انی نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا آگئے یہ کہتے ہیں کہ رب مستنی الظر و انتار ہم الرحمن تو بات پھر بھی ہو گئی تھی کہ مجھے دکھ لگ گیا ہے اور آپ ارہم الرحمن ہیں لیکن شروع میں کہا انی مستنی الظر و انتار ہم الرحمن انی کہنے میں یعنی تین چیزیں اکھٹی جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انی ایک طرف میں ہوں اور دوسرا میرے اوپر یہ دکھ مجھے لگ گیا ہے یہ دکھ ہے اور تیسرے آپ ہیں کہ ارہم الرحمن ہیں یہ نہیں کہا کہ میرا دکھ دور کر دیجئے میری یہ تقریب دور کر دیجئے بلکہ یہ کہا کہ حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حالات یہ ہیں کہ ایک طرف میں ہوں دوسرے میرے ساتھ لگی ہوئی بیماری ہے اور آپ ارہم الرحمن ہیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر دیجئے کہ اس حالت میں آپ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے میں علمیات تین باتیں کہہ رہا ہوں میں ہوں میری بیماری ہے اور اظہار و بیان سے آگے اس سے آگے ہے یہ اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت ایوہ علیہ السلام کی دعا وہاں پر بھی ذکر کی ہے تو وہ کیا ہے کہ مہاں بھی بس اتنا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان چھو گیا ہے تکلیف دے کر اور میرے اندر بیماری آزار پیرا کر کے مجھے چھو گیا ہے بس وہاں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے یا اللہ مجھے شفاہ دے دے بلکہ اپنی حالت پیش کر دی اور اس پوری حالت کو دعا بنا دیا تو جب یہ دعا ہوئی تو قرآن کریم پرماتے ہیں ارکوز بی رجلک حاضر مغتسلوں باردوں و شراب جب یہ دعا پہنچی ہے باری تعالیٰ کے مقام تک تو اللہ کا نے حکم دیا ارکوز بی رجلک اپنا پاؤں زور سے مارو اس پتھر پر بس یہ تمہاری شفاہ کا راستہ ہے ارکوز بی رجلک اپنا پاؤں مارو زور سے اس پتھر کے اوپر تو کیا ہوگا وہاں سے چشمہ پوٹے گا تو ناچہ ایسا ہی ہوا حضرت ایوب علیہ السلام اسی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب اٹھ کے جانے لگے تو پہلے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنا ہی مشکل تھا لیکن ان کی اہلیہ وفادار اہلیہ تھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی تھی تو جب جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہاں چلے کیسے جا رہے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم وہا ہے کہ میں آگے جا کر اس کے اوپر پتھر پر پاؤں ماروں چلے گئے پتھر پر پاؤں مارا تو پانی اُبل پڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ہاں دا مُغْتَسَلُمْ بَارِ دُونَ وَشَرَاب دیکھو یہ پانی اُبالا ہے ہم نے زمین سے تم نے پاؤں مارا تھا یہاں سے چشمہ اُبال دیا اور چشمے کے اندر یہ تمہارے نہانے کا پانی بھی ہے تھنڈا پانی مُغْتَسَلُمْ بَارِ دُونَ تھنڈا پانی ہے تمہارے غُسل کرنے کے لئے اور شراب اور تمہارے پینے کے لئے چنانچہ غُسل کیا حضرتِ ایوب الیسیت والسلام نے غُسل فرمایا اس چشمے سے اور جب غُسل کر کے فارغ ہوئے تو وہ ساری بیماری جا چکی تھی بیماری کی وجہ سے جو چہرے کے اوپر تغیرات آئے تھے وہ جا چکے تھے اور اسی طرح کھلا ہوا خُسل کبار چہرہ جو پہلے تھا اسی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے جہاں تک ان روایات میں آتا ہے کہ حضرتِ ایوب رسول کے اہلیہ پہچان نہیں سکیں کہ یہ وہی ہیں کیونکہ اس عرصہ دراز تک بیماریوں کی وجہ سے چہرے پر تغیرات آ چکے تھے جسم پر تغیرات آ چکے تھے جب اللہ تعالیٰ نے شفاہ آتا فرمائی تو سب واپس دے دیا چہرے کی تازی بھی واپس دے دی بشاشت بھی واپس دے دی اور بی بی بھی پہچانتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی بی بی کو کہ یہ وہی میرا شہر ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ فرماتے ہیں با آتیناہو اہلہو ومسلہو معاہو کہ اس کے بعد ہم نے جو ان کے گھر والے ہلاک ہو گئے تھے نا بیٹے بیٹیاں تو ہم نے اتنے ہی گھر والے ان کو دے دیے بلکہ اس کے دگنے دے دیے اب اس کے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو دوار اللہ نے زندہ کر دیا ہو تو اس کے ساتھ سے کیا بھائی دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پھر انہوں نے ان کے ہاں اور مزید اولاد ہوئی اور اتنی ہوئی بلکہ اس سے دگنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اتارنے وہ بھی دے دیے اور وہ جو مال مبیشی جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اتارنے باپس عطا فرما دیے پھر اسی طریقے سے زندہ گرنے لگے لیکن ان کا واقعہ بتا کر اللہ تعالیٰ ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں یہ واقعہ محض قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتی کہ بھئی افسانہ ترازی ہے افسانہ سے بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے سبق ہوتے ہیں تو سکھائے جا رہا ہے کہ مسئیبتیں دنیا میں سب کو پیش آتی ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں کوئی مسئیبت پیش نہ آئی ہو کوئی ایسا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا صاحب ایک ودار بڑے سے بڑا دولت مند بڑے سے بڑا سرمایہ دار کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی دکھ نہیں پیش آیا دکھ پیش آتے ہیں اس دنیا کے اندر سب ہی کوئی آتے ہیں لیکن اس دکھ کے موقع پر ایک طریقہ وہ ہے کہ آدمی جزا فضا کرے شکایت کرے اللہ تعالیٰ سے بھی شکایت کرے کہ یا علمیت دنے مجھے مصیوت میں ڈال دیا اس سے گلہ کرے اور ایک طریقہ وہ ہے جو ایوب علیہ السلام میں اختیار کیا کہ یا اللہ گلہ کوئی نہیں جو کچھ آپ کی مشیعت ہے برحق ہے میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں اور کوئی گلہ شکبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کس طرح دور فرماتے ہیں اس کا سبر کے ذریعے انسان کے درجات اتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں کہ جو غشیوں کی حالت میں ہی ترقی نہیں ہوتی ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مجاہدہ ازتراریہ میں زیادہ ترقی ہوتی ہے درجات کی بنسبت مجاہدہ ازتراریہ کی تو جتنا سبر بندہ کرے گا اتنے ہی اس کی ترقی درجات ہوگی لیکن مانگو نہیں اللہ میں ایسے مصیوت نہ مانگو پناہ مانگو آفیت مانگو لیکن جب آ جائے تو سبر سے کام لو اور سبر کا مطلب یہ کہ کوئی گلہ نہ کرو علمیہ سے جیسے کہ اللہ بچائے بعد مرتبہ زبان پر یہ کلمات آ جاتے ہیں یا اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیوت کے لئے علیہ وآلہ تو یہ یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ مجھے صفحہ دے دے یا اللہ مجھے سیہتتہ فرما دے اس سے کچھ حرج نہیں ہے جو جو مانگے گا اتنا ہی مقامات انشاءاللہ بڑھیں گے لیکن سکوا نہیں تو چونکہ حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی طرح قائم تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے تھے اس واسطے ان کو بروسہ تھا کہ یہ ناراضی کی وجہ سے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ناراضی کی وجہ سے ہوتا تو مجھے توفیق کیسے ہوتی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی توفیق کیسے ہوتی اس لئے ان کو یقین تھا تو وہ اس سارے بسابس کا مقابلہ کرتے رہے اس حالت میں یہ ساری کہانی جو حضرت حضرت نبی کریم ناراضی کی گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا یہ در حقیقت ہمارے لئے جو سبق ہے وہ یہ کہ جو تکلیف بھی دنیا میں پیش آئے جو مصیبت بظاہر کھڑی ہو جائے دنیا تو مسائب اور آلام کا گھر ہے یہاں آپ بچ نہیں سکتے کبھی نہ کبھی پھرسو گے مصیبت میں آلام میں لیکن وہ طریقہ اختیار کرو جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کیا تھا مانگو نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو نہیں ایک خاتون تھی ان کا نام سابرہ رکھا باتا تو حضرت پالیس سابرہ نے فرمایا کہ نہیں نام تبدیل کرو کیونکہ سابرہ کے معنی یہ سبر کرنے والی تو مطلب یہ کہ خودی سے ایک دعویٰ ہو رہا ہے کہ مصیبتیں آئیں میرے اوپر اور میں سبر کروں تو اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے کبھی نہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں بہت سبر کرنے والا ہوں اللہ سبھا میرے والد ماجید نے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک بزرگ تھے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے تو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا تعلق تھا بہت رجوع اللہ کہتے تھے اسی رجوع اللہ کے ناز میں ایک برتبہ جملہ مو سے نکل گیا کہ اللہ اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز پر اب لزت نہیں رہی جس طرح چاہیں مجھے آزما کے دیکھ لیں یہ جملہ مو سے نکل گیا تو پیشاب بند ہو گیا پیشاب بند ہو گیا اور اب بچینی اور اضطراب اور تکلیف تو سمجھ گئے کہ مجھے میری پکڑ ہوئی ہے اس بات کے اوپر تو اپنے بچوں سے جو پڑھنے آتے تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ ادعو لعمکم القذاب اپنے جھوٹے چچا کے لئے دعا کرو جھوٹا دعا کر گیا تھا میں اللہ میں نے دکھا دیا کہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی اور چیز میں لذت نہیں رہی ارے پشاب میں دواری لذت ہے تو کبھی مانگو نہیں نہ یہ دعویٰ کرو کہ میں بہت برداشت کرنے والا ہوں لیکن اگر کبھی آ جائے تو دو کام کرو ایک اللہ تعالیٰ کی مشیط پر رضا اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں کوئی گلہ نہیں آپ کی حکمت برحق ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کہ اللہ آ گئی ہے اس مشکل کو دور فرما دیجئے یا اس کے اندر میری دسکیری فرمائیے مجھے صحیح راستہ دکھائیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع دو کام کرو گے انشاءاللہ جب جائے گی تو تم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوگے درجات تمہارے کہاں تے کہاں پہنچ چکے ہوں گے بس یہ سبق ہے جو دیا گیا اور یہاں دعا میں یہ سبق بھی ہے کہ جب کچھ نہ سمجھ میں آرہا ہو کہ میں کس طرح مانگوں اللہ میں آسے تو ہاتھی پہلا دو انی مسحنی الظر وانتر حمار راہ تو یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے یہ بھی ایک اسلوب ہے اور بعض اوقات یہ اسلوب زیادہ محصر ہو جاتا ہے دوسرے اسلوب کے مقابلے میں